اسلام علیکم میرے تمام یوٹیوب کے فرینڈز، فیس بک کے فرینڈز، ہومیوپیتھک ڈاکٹرز، ہومیوپیتھک پیکٹیشنرز اور ہومیوپیتھک سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو میری یہ ویڈیو ہے وہ ہومیوپیتھک میڈیسن برائیٹا کارب کے بارے میں ہے برائیٹا کارب دوستو آپ سب کو معلوم ہے کہ بچوں میں خاص طور پر تانسلائٹس یعنی لوازتین اگر بڑھ جاتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ مفید ہیں اور بغیر آپریشن کے لوازتین تانسلائٹس گلے میں جو غدود بڑھ جاتے ہیں وہ ویڈاوٹ آپریشن یہ میڈیسن ٹھیک کر دیتی ہے اور مکمل ٹھیک کرتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ برائیٹا کارب کے لوازتین بڑھنے کی وجہ سے بچوں کی جو گروت ہے وہ عموماً رک جاتی ہے جس لحاظ سے وہ گروت کر رہے ہوتے ہیں اس لحاظ سے ان کی گروت رک جاتی ہے اور جب برائیٹا کارب دی جاتی ہے تو لوازتین جو ہے بڑھے ہوئے وہ اپنی جگہ پہ آ جاتے ہیں اور گروت دوبارہ سے ہونی شروع ہو جاتی ہے تو بچوں میں جو کٹھ مالا میں مبتلا ہوتے ہیں جو ذینی اور جسمانی طور پر وہ بہت زیادہ پستی کا شکار ہو جاتے ہیں کٹھ مالا کی وجہ سے آشوب چشم میں بھی وہ بچے مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسے افراد جن کو جلدی جلد ہی سردی محسوس ہوتی ہے جلدی سردی لگتی ہے اور گلے کی خراش میں مبتلا کر دیتی ہے اور بوڑوں میں آزار جو ہوتے ہیں وہ اس کی جو اضطرابی کے باعث آنے والی تمام تکالیف میں برائیٹا کارب بہت اچھی دوا ہے اور ٹانسلائٹس میں اور جبڑوں کے غدود جب سوچ جاتے ہیں اور لوازتین میں جو پیپ کا عمل ہے وہ بدنا شروع ہو جاتا ہے لیکن برائیٹا کارب دینے سے یہ تمام کمپلیکیشن یہ تمام جو لوازتین بڑے ہوئے ٹانسلائٹس ہیں وہ بلکل صحیح اپنی جگہ پر آ جاتے ہیں اور ٹھیک ہو جاتے ہیں اسی طرح بھوکا لیکن کھانا کھانے میں بچہ اتنا زیادہ وہ انٹریسٹ نہیں لیتا اس کی بھوک بھی کم ہوتی ہے میدے میں جیسے احساس ایسے سنسیشنل سمٹم ہے یہ کہ میدے میں ایسا جیسے میدے پر کوئی پتھر رکھا ہوا ہو یہ احساس سنسیشنل سمٹم ہے قبض بہانہ کا گانت دار اور پشاب کرتے وقت بواسیر کے مسے باہر آ جاتے ہیں جو بواسیر کے وارڈس ہیں وہ باہر نکلتے ہیں اور اس کے ایک سمٹم ایلوز میں بھی ہے کہ ایلوز میں بھی گچھوں کی طرح لکھلتے ہیں لیکن اس میں گچھوں کی طرح نہیں ہوتے اس میں ویسے جو ہوتے ہیں بواسیر کے مسے وہ باہر نکلتے ہیں اسی طرح غدود مزی پروسٹیٹ کا جو گلینڈ ہے پروسٹیٹ گلینڈ وہ غیر ضروری طور پر عموماً بڑھ جاتے ہیں اور وہ بھی اسی بریٹا کارپ سے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور جو خسیے ٹیسٹیکلز ہیں وہ سخت ہارڈ ہو جاتے ہیں بوڑے افراد کی شریانوں کے گومڑ اور رگوں کے پردے جو ماؤف ہو جاتے ہیں عموماً اور اس کے علاوہ بوڑے آدمیوں کے لیے بھی بچوں اور بوڑے دونوں میں بریٹا کارپ بہت اچھا اثر دکھاتی ہے یعنی داش ختم ہو جاتی ہے اور بڑاپے کا ذینی فطور دور کرتی ہے یہ دوا یعنی کہ جو میمری ہے وہ بھی پند ذہن جو بچے ہوتے ہیں یا بوڑے ہوتے ہیں ان کی میمری کو بھی بہتر کار دیتی ہے تو امید ہے آپ کو دوستو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمی پیس ناؤ اللہ رانجہ کو اجازت دیں اللہ حافظ